اسلام علیکم ناظرین ناندر اردو نیز میں آپ کا استعقبال ہے چلے جانتے آج کے خبر حکومت خومی رہنمہ و مجاہدین آزادی کو نظر انداز نہ کرے محمد زبیر احمد نے کیا متعلبہ کانگریس پارٹی کے شعب اخلط کے شمال صدر محمد زبیر احمد کی خیادت میں ایک وفاد نے ناندر کے آر ڈی سی سے ملاقات کر کے مہارشہ کے وزیر علیہ شریعہ دی تھاکرے کے نام ایک یاداش پیش کی جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت خومی رہنمہ اور مجاہدین آزادی کے ناموں کو نظر انداز نہ کرے یاداش میں اس بات پر نارضگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ حکومت کی جانک سے جاری کردہ میں بہت سارے خومی رہنمہوں اور مجاہدین آزادی کے نام نہیں ہے محمد زبیر احمد کا کہنا ہے کہ ہم اس کے لئے گویستہ کئی سالوں سے نمائندگی کرتے آ رہے ہیں اس کے باوجود ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا آزاد سیکھوں کے پہلے گروہ گروہ نانک جی اور آخری گروہ گروہ گوین سنگ جی کے نام شامل نہیں کیے گئے ہیں یاداش میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملک خومی رہنمہوں اور مجاہدین آزادی کے نام شامل کیے جائے تاکہ سرکاری سطح پر ان کا یوم پیدائش منائے جا سکے وفد میں ساجد خان، مردہ ندیم بیک، محمد سمیر، ندیم الدین خاضی، مہین الدین خاضی، خلیل احمد خاضی، عبدالحبیب وہ دگر شامل تھے آج ہم نے کانگریس علپا سنکھیک کمیٹی کے طرف سے اتر جو ہمارا ویدان سبا کے طرف سے سواتندر سنانی بھارت رتنا مولانا آبوکر آزاد ڈاکٹر زاکیر حسین اور سکھ سماس کے پہلے درمگرو گروہ نانک جی صاحب ان کا جو جنمدین ہے اس کو تھوڑ پوروش اور راشتر پوروش ان کا جو جائنتی یادی ہے اس میں سماس کرنے کے لئے آج ہم نے میمورینڈم جلد مانیا جلدی کارین کو دیا گیا ہے کانگریس کمیٹی مینوریٹی ڈپارٹ ناندیڑ کی جانب سے آج ایک میمورینڈم ڈسٹک کلیکٹر کے ذریعے سی ایم مہارسٹر کو روانہ کیا گیا ہے جس کے اندر ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ بھارت رتم مولانا ابوکر آزاد اور سکھوں کے پہلے گروہ شری گروہ نانک صاحب ان کی جائنتی کو گورنمنٹ کے جو جی آر ہے اس کے اندر ایٹ کیا جائے ساتھی ساتھ ہم نے ڈکٹر زاکر حسین اور سکھ سماج کے دسوے گروہ گروہ گووین سنگھ صاحب ان کے ناموں کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ مینوریٹیز کے ان بڑے قائدین جو دیش کے لیے عوام کے لیے اور اس ملک کی ایک جائتی ایکتہ اکھنڈتہ کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے ان تمام لوگوں کو گورنمنٹ اپنے جی آر میں ان کے ناموں کو درج کروا کر مینوریٹی کے ساتھ انصاف کرے گی مینوریٹیز نیوز یوٹیوب چینل کو سبکرائب ضرور کرے اور بیل آئیکن کو کلک کرے بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹس نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہتی